نمسکر دوستو آپ کے اپنے چینل سوچر لحصے میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو رمبا افسرہ سازنہ دینے والا ہوں یہ ہے افسرہ سریز کی پہلی ویڈیو ہے جو ہم نے رمبا افسرہ سے شٹارٹ کی ہے اس سے پہلے میں ایکشنی سازنہ کی بھی ویڈیو چینل پر ڈال رہا ہوں اور اب تک اس کی تین ویڈیو ڈال چکے اور آگے آنے والے سامنے میں اور بھی ایکشنیو کی ویڈیو چینل پر ڈالوں گا اور افسرہ سازنہ کے بھی ویڈیو میں ڈالوں گا تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اور جس نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو کے پر ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنا پیار بنائی رکھیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں افسرہ سازنہ کو سازنہ جگت میں ایک ویسے حسان پرابت ہوتا ہے کوئی ان کو ملک کی کوئی ویڈیو کے اوپر ان کی سندرتہ فرمویت ہو کر ان کو صدی کرتا ہے تو کوئی ان سے کوئی وش میں رکھ کر اپنی کاریے کی صدی کرانا چاہتا ہے ویسے ان سبھی افسرہ چاہے وہ رمبہ افسرہ ہو مین کا افسرہ ہو اس اوروسی افسرہ ہو تلوتما افسرہ ہو کوئی بھی افسرہ ہو اس کا اسطان سرگلوگ ہے اس میں ہی یہ نواز کرتی ہے لیکن کچھ ویسے ایسے اسطان ہیں جہاں پر یہ افسرہ آتی ہے پرتوی لوگ پر ہی ایسے اسطان ہیں ایک نشری سمعہ ہوتا ہے جب یہ آتی ہیں عام انسان ان کو نہیں دیکھ پاتا ہے لیکن صادق صد جو صادنا ہی کرتے ہیں جو ایک اچھے اسطر کے صادق ہے وہ ان کو سمجھ پاتے ہیں دیکھ پاتے ہیں یدی کوئی صادق لمبے سمیہ تک کچھ سادنا کر رہا ہو تو پھر یہ اس صادق کی سادناوں میں ویگنم بھی اتپن کر دیتی ہیں لیکن یہ تب ہی ویگنم اتپن کر دیتی ہے اس صادق کی سادنا میں جب اندر کا آدیش ہوتا ہے اور یہ بات سکتا ہے آج یہ سمجھ میں ان بات کوئی نہیں مانتا لیکن یہ بات سکتا ہے اگر کوئی بہت بڑے اسطر کے سادنا کر رہا ہے کافی لمبے سمجھ تک سادنا میں لگا ہوا ہے تو اس کی سادناوں میں ویگنم ہمیسے آتا ہے کسی نہ کسی پرکات سے ویگنم آئے گا ہی آئے گا یادی رمبہ افسرہ سادنا کے ویشو میں بات کریں تو اس کو سرگ لوگ کی سندر افسراؤں میں ایک ریسے سستان پرابت ہے اس افسرہ کی آئیو سولہ ورس کی کنیا کے روح میں دیکھتی ہے اس کا روح بھی اس کا روح اور لاورنے دیکھتے ہی بنتا ہے سدھی ہونے پر یہ سادق کے انکول کاریر کرتی ہے ویسے جہاں تر جو سادق ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھوک کی چھڑکتے ہیں آکرشن سندرتم وستر علنکار اور سندر پردانوں سے یک سسجد چریوون رمبہ اپنے سادق کے شریع کے روگوں ججتہ بڑاپا سمابت کر دیتی ہے یہ ہے ایک اچھی سادنا مانی جاتی ہے جس کو دیوتاو ریشی منی ناغ گنر آزی سبھی نے صد کیا ہے اس سادنا کو کرنے کے بعد سادق کے اندر پریم سمرپن آدھی گن ایک سادق کے اندر سائم ہی آنے لگتے ہیں کیونکہ ان کو پریم کی مورتی مانا جاتا ہے اپسراؤ کو اور صوبہ وقت سی بات ہے ایک وقت کے اندر پریم تو آئے گا ہی پریم کے لکشن تو آئیں گے ہی لیکن جو یہ ہے اپسرہ ہے رمبہ اپسرہ یہ ہے بہت کچھ ایک سادق کو دیتی ہے کافی پرانی اپسرہ جو کافی پراجن کال کے اپسرہ ہے ان میں نام رمبہ اپسرہ کا ایک وصیح دستان رکھتا ہے یدی ایک کسی وقت کے جیون میں پریم نہیں ہے یدی تناؤ گرست ہے بیماری ہے کچھ بھی ہے اس کے جیون کی سبھی سمجھ سیاہوں کو دور کرنے کی شکتی ہے رمبہ اپسرہ رکھتی ہے کچھ جو جو جانکار لوگ ہیں اس سادنوں کو پریم کی پرابطی کے لئے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس سادنوں کو ایک چیز کا اور فائدہ ہوتا ہے یدی سادنہ میں اپسرہ پرٹیکش نہیں ہوتی ہے تو اس کے جیون میں کہیں نہ کہیں یدی اس کے جیون میں پتنی کا آباؤ ہے کسی پریمی کا آباؤ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی جیون میں کوئی پریمی کا آئے تو اس کے جیون میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پریمی کا اوشیہ آتی ہے اپسرہ سادنوں کو یدی مہیلائی کرتی ہے تو ان کا روپ لاون نے دیکھتے ہی بننے لگتا ہے وہ سندر اور زیادہ سندر ہونے لگتی ہیں کوئی بھی بیکتی ہے اگر ان کی طرف ایک بار دیکھ لے تو وہ ان سے آکرشت ہونے لگتا ہے اتنا فائدہ ان افسرہ سادھاو کرنے کے بعد ہوتا ہے ایک میلہ ہوگا اس افسرہ کو صدھ کرنے سے صوبہ و مدر ہو جاتا ہے دھن دانے کے وردی ہوتی ہے کیونکہ صدھ کے افسرہ ہے تو یہ تو ہونا صدھ آسانی سے ہوئی جاتا ہے اس سادھنا میں آپ کو گلاوی وستر پہننے ہیں وستر صدو گلاب کے فل سامنے رکھنے ہیں یہ سادھنا راتری پہنے میں کرنی ہے کسی بھی نیجہ نیستان پر جہاں کوئی آت جاتا نہ ہو جہاں پر آپ سادھنا کریں اور وہاں پر آپ کے وگن اتپن نہ ہو گھرپن نہیں کرنی ہے یہ سادھنا آپ کو اس فٹک مالا پر اس کا جو منتر ہے افسرہ کا اس منتر کا جاب کرنا ہے منتر ہے اوم سر رمبے آگچھ گچھ سواہا یہ ہے منتر ہے ساتھوک سادھنا ہے تو ساتھوک ہی بھوجن لینا ہے اکیس مالا چھپن دن تک کرنی ہے برمچریہ میں رہنا ہے پیاج لشن آدھی نہیں کھانے ہیں آپ کو اس سادھنا میں اور کسی بھی اس طریقے کو جیدہ ہے ملک کی اس طریقے سے دوری بنا کر رکھنی ہے کیونکہ جب یہ ہے سادھنا آپ کرتے ہیں اس طریقے سے ملک کی بہت جیدہ اٹریکٹ ہونے لگتی ہے بہت جیدہ پرباویت ہونے لگتے ہیں تو اس طریقے سے دوری بنا کر رکھنی ہے اور اس سادھنا کا اولیک کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے بہت سے ایسے ویکٹی ہوتے ہیں کہ اپنی سادھنا و اپنی باتوں کو اولیک بہت سے لوگوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں اسا آپ کو نہیں کرنا ہے جب آپ کے سبھی دن پورن ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دشان سون اس منتر کا کر لینا ہے اور آپ کو ویسے تو اس سادھنا کو آپ کو گروہ کے مارک جشن میں ہی کرنا چاہیے جس نے پہلے یہ سادھنا صد کی ہو کافی دلڑا اور کافی شکتی سالی سادھنا رمبا اپسرہ کی سادھنا ہے یہ رمبا اپسرہ کو کافی شکتی سالی اپسرہ مانا جاتا ہے کیونکہ کافی جاب کرنے کے بعد ہی یہ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کے وچار کیسے اس سے بھی یہ دیکھتی ہے پریشہ لیتی ہے ایسی بات نہیں اس سادھنا میں پریشہ ہوتی نہیں ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آپ سرہ کی سادھنا ہے تو پریشہ نہیں ہوتی آپ کی پریشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی بہت سے سادھنا میں ہوتی ہے آپ کو ڈرل لگتا ہے یا آپ کو ڈرائے جاتا ہے یا آپ کیسی بھی پرکار سے آپ کی بھینکر سے بھینکر پریشہ ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی ہے آپ کی اس میں اچھا سکتی کی پریشہ ہوگی آپ کے اندر تم کی پریشہ ہوگی آپ کے اندر کے گھنوں کی پریشہ ہوگی کیا آپ نے ان اور آپ کے گھنوں کی بھی پریشہ ہوگی کیا آپ نے ان گھنوں پر وچہ پرابط کر لیا یدی وچہ پرابط کر لیا تب ہی آپ سرعصید ہوگی نہیں تو آپ سے صید نہیں ہوگی جو ایک تھی برہمچاری ہے وہ آسانی سے اس کو صید کر لے گا یہ بھی بات ہے لیکن پھر میں آپ کو کہتا ہوں یہ سادنہ آپ کو کبھی بھی آجمانے کی دشتی سے نہیں کرنی چاہیے گروہ کے ماردشن میں ہی سادنوں کرنا چاہیے یہ سوئیم پرمانی سادنہ ہے اس لئے آپ اس کو ویسے نہ کرنے کا پریتا کریں بہت سے ویکٹی ایسے ہوتا ہے کہ سادنہ کو سن کر میں نے پہلے بہت سی بار میں نے یہ بات کہی ہے ان سادنوں کو ویسے نہیں کرنا چاہیے جس سادنہ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو سادنہ کرنی ہے تو کر سکتے ہیں آپ یہ سادنہ نہیں کرنی ہے ویسے میں نے کل دو اوہ سادنہ ڈالی ہوئی ہیں حنمان جی تو اور بہت سی سادھنا میں اس چینل پر ڈالوں گا stylی کی سادنہ اور بہت سی سادنہ میں ڈالوں گا ہم کی شابر منتروں کی اور بھی سادنہ میں دوں گا اور ماتہ ساسواتی کی میں نے ایک سادنہ اس چینل پر دی ہے آگے اور میں سادنہ ہی ماتہ ساسواتی کی اس چینل پر دوں گا اور وہ جو میں نے ماتہ ساسواتی کی سادنہ دی ہے وہ کہ جو بچے یا سٹورانٹ پڑھائی میں اچھے نہیں ہے یا دی وہ اس سادنہ کو کرتے ہیں تو اس کے جیونے بھی کافی فراک آنے لگتا ہے کوئی بھی اس سادنہ اکرسکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوشن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کا ریپ لائی میں جہر دیتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے آپ ہماری چینل کے ساتھ بنے رہے ویڈیو کو لائک جرور کریں ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور آپ نے کمنٹ جرور کریں اگر آپ کو کوئی کوشن ہے اگر کسی سادنے کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں الگ سے ویڈیو بناوں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے میں اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا دھنیواز جیسے